آگے جو بے قراراں میں کم آگئی ایسی باغے منیلنا چو ٹھوٹھی مہد مہد اینہ دکھیاں دچاراں بے کم آگئی فر اپنے اپنے مقدر دی ہندی اگردی آئیاں بائیاں ہزاراں سی اپنے دی رہنے اپنے اپنے مقدر دی ہندی اگردی آئیاں دائیاں ہزاراں سی ماں کے دیوالی جڑی ڈاچی نہ سکتی قدم بھی سی چل ارشد شاہ سواراں میں کم آگئی کبلی بارے محصد کے تیری آبتوں آگے جو بے قراراں میں کم آگئی ہمارے آج کے اس طور پر ستنے روز دور ایڈا ہوتے خیدہ دی کہیں سے اللہ اکرام علیہ مبدوان کی اشانی وصافیہ کہیں اہل بیعت دہار کی اشان و بخام میں تنبیس لیکن اس شیر میں شاید نے ہمارے قیدے کی حقانیت بیان کر دیا فرماتے ہیں کہ شان سندھے قفار و قدام کی دسان کیتا اللہ نے اُجا انہا دا رشان یعنی یہ آپ میں اور میں نے انتہا رشان اُجا نہیں کیا یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے؟ شان سندھے قفار و قدام کی دسان کیتا اللہ نے اُجا انہا دا رشان سبزے گھنپن دے اندر جو بشتی سی کھام کملی بارے دیارہ دے کم آگئی اور لین کشکو اے ذلفِ حبیبِ حورا لین کشکو اے ذلفِ حبیبِ حورا آئی جنت دے بچوں سی بادے سبا اور چھوکے لگ دی جدوں گیس ہوئے مصطفیٰ جاندی جاندی بہاراں دے کام آگئی کملی بارے مصل کے دری آگئے تو آکے جو بے قراراں دے کم آگئی اور آن دی عملان دے بندوں سی سائم شرم ساٹھے سوڑے دے ہٹھے دے ساٹھا بھردہ ہاں یہ بہت ضرور ہے کہ یا رسول اللہ ہم آگئے ہیں آن دی عملان دے بندوں سی سائم شرم ساٹھے سوڑے دے ہٹھے دے ساٹھا بھرم اور دل قیامت دے سوڑے دے نگڑے قرم میں جائے ایر باراں دے کام آگئی کملی بارے مصل کے دری آگئے تو آن کے جو بے قراراں دے کم آگئی ایسی باب مدینہ جو اٹھیں بہت کئی دکھیاں ایسی باب مدینہ جو اٹھیں بہت کام آگئے تمام آلم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ترکی خیل کرنا ہے اور اسی بے خیل کرکے ہم نے سمجھنا ہے کہ جہاں آج ہم اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دل کے بغیچیں محکار رہے ہیں ان بغیچوں محکارے میں ازنی ہستیاں ہیں جن کا خرمیں عجیدت اللہ کے بارے ہیں اللہ قریب نے قرآن مجید میں اشارت کرنا ہے کہ اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُلَا اِقَهُونَ وَخَيْرُ الْبَرِيَّةِ کہ بے شک وہ لوگ وہ ایمان بھائے ایمان بھائے ہیں فراوالے سا یہاں چاہتے رہے ہیں وہ ساری بہاں اسے بہتر ہی یہ بہت بڑا شرصہ ہے جو اللہ نے چند درسوں میں بھی آتوا دیا ہے اس میں تربائے انبیاء اکرامی ہیں اس میں جروحی صحابہ اکرامی ہیں اور اس میں حضورت عدی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی مبارک امت کے انبیاء اکرامی ہیں صلحہ اعظامی ہیں ہم نے آئے میں خصوص ذکرِ خیر کرنا ہے ایک بڑی اہم شخصیت کا جس کا ناس شیخ محفق محصنی ہندت امت دی ہند میں سرمایہ نمت کرنے کے اربان حضرت والا دواز حضور الشیخ شیخ احمد صلحندی الشیخ مبعدد عرصانے کے رات کی دوائے تعالی ان پر ذکرِ خیر آدم میں کرنا ہے اسلام علیہ وآلہ وسلم خبرِ صلحہ احمد یہ بات یاد رکھئے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس سے قریباً ہزار سا پیچھے چلے جائے تو یہ صورتِ حل نہیں تھی جو آج ہم عزت کے ساتھ وقال کے ساتھ آزادی کے ساتھ ان اللہ کی کھر میں بیٹھ کے ان اللہ تعالی کجھے خیر کر رہے ہیں یہ صورتِ حل نہیں تھی ایک یلوان نہیں جس یلوان میں بہت سارے مذاہب وجود تھے پھر اللہ نے قرب فرمایا اور اس قرب فرمایا میں ان اللہ نے برسگیر با قوید مرین مسلمانوں کے ہاتھ میں یوں روام حکومت دیتی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا چاہتا رہا ہتا تیلیس ان خلاف مغنی اباس شاہ جلال و دن اکبر کے ہاتھ میں آیا ہے جلال و دن اکبر کے ہاتھ میں جب یہ سلسلہ حکومت کا اقتدار کا آیا تو شروع شروع میں وہ بڑا سادہ اور مقصدہ لیکن کچھ درباری علمائی سون جس میں اگل پہ سیدھی اور کچھ لوگوں میں ملا کے اس کو ذہنی خمد میں سوا کر کے اس سے دینِ الہی کا اعلان کروا جائے اب یہ بار بڑی اہم ہے کہ اللہ کریم نے ہر دور پہ اسلام کی تگہبانی کے لیے ایسے عظیم افرار عطا فرمائے ہیں جو اسلام کے نظریہ حقانیت اس کی تعلیمات کا مقفل تحفظ فرماتے ہیں اللہ کریم میں ہمیں ایک بہت بڑی شخصیت شیخ عبدالعہد فاروقی علیہ رحمہ شیخ عبدالعہد فاروقی علیہ رحمہ آپ کو خواب آیا خواب کیا دیتے ہیں کہ بہت 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 بھیڑی ہیں اور وہ پتلے عام کر رہے ہیں انسانوں کو دغوچ رہے ہیں ان کو کھا رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سینے سے نور بکلا ہے اور اس نور سے آگے ایک تخت پیدا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگا کے بیٹھا ہے اور جو ہی وہ شخص تکیہ لگا کے بیٹھا ہے تو غیب سے عوان آتی ہے کہ جب ہاں آ گیا تو پھر باطل بھاگ گیا بے شک باطل مچنے کے لئے ہی ہے شیخ عبدالعاد خاروقی علیہ رحمہ نے یہ خواب حضرت شاہ قبال کیسے لئے علیہ رحمہ کی حضرت محلس کیا ہے کہ آپ نے فرمائے اللہ تجھے ایسا عظیم بیٹھا عطا فرمائے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تجدین دین فرمائے گا اللہ حضرت اور پھر اللہ کریم نے چند دنوں کے بعد شب جمعت المبارک دو چودہ شبات ناؤ سو اکتر ایجوری کو یہ ہے تو ناؤ سو اکتر نائنٹی نائنٹی سیمتی بار سوی نائن سیمتی بار ناؤ سو اکتر ایجوری کو شیخ عبدالعاد خاروقی کہ ہاں وہ عظیب لخت جیت پیدا ہوا جس نے برزمین پر کوہن میں دینِ مزید کی خدمت اور عبادت فرمانی تھی اب دیکھئے حضور شاہ عبداللہ موتسلیمی علیہ رحمہ نے کونکوری تعلیم کو بیان پر بایا حضور شاہ عبداللہ موتسلیمی علیہ رحمہ نے اس باقی کو اپنے طرح میں بیان پر بایا حضرت مجرددی علف ثانی علیہ رحمہ نے اپنی پیدائش کے چاند سالوں بعد بشور میں ہی اپنے والدے گرامی سے قرآن بھی حرص کی تقویر محبت نے ہوا اور پھر اپنے والدے گرامی سے جو سلسلہ چشتیاں کے لئے انہوں نے اسی اپنا خیل آسل کیا سترہ سال کی عمر میں ہمارے یا سترہ سال کی عمر کہتی سترہ سال کی عمر میں شہر محبت نے اپنے سارے علومے نقبیہ اور اصلیہ آسل کر دیئے اس سے آپ اندازہ رکھائیں کہ اللہ تعیم نے کس طرح کام آپ سے لکھا حضور شیخ آمد صلی علیہ رحمہ آپ کے جوانی سے آگے قدم اٹھایا آپ نے آہستہ آہستہ تو آپ نے شیخ سے اپنے والدے گرامی سے اپنے بیت آسل میں سلسلہ چشتیاں اور پھر اس کے بعد آپ نے پندرہ سو نینان میں سلسلہ نشکنی کے بہت بڑے پیشوار حضور خواہ جب آپ کی بیلہ علیہ رحمہ سے بیت کی اور بیت اکلا کرتی ہے آپ کی شیخ نے کسی ملوحات میں اپنی مرد خاص پروں کلاب اٹھا کر دیتی ہے یہ میں نے مختصر آپ کی شیرت کو بیان دیا آپ کے سامنے جو اہام بات ہم نے ارسل کرنی ہے وہ ہے آپ کی خدمات اس دوران دین افری کا اعلان کیا اس دوران دین افری کا اعلان کرنے کے دوران بادشاہ افر نے اپنے درباری علماء سے ملکے لبات تیہ کر لی کہ آج کی بات یہ مرا کلمہ ہوگا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محفظ رسول اللہ نہیں ہوگا بچہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ حفظ رسول اللہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ختم نبوت جو رسول اللہ شیرت کی رات کا خاصہ ہے اس کو ختم کر دی جائے کتنا مڑا ڈاکا تھا ختم نبوت میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دین مکیر کی ساری مہاریں عبادات اقعالات رسول مات معاملات سب کو ختم کر دی جائے اور اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں مندبی بنا دیا مسجد بنا دی یہ تو عورت سے دکا جائز کرانے یا شراب میں کیا حلال ہو گئی دیر کا گوشتانہ حلال ہو گیا رائے کا دبیعہ حرام ہو گیا یعنی بہت ساری انہیں جو اسلام میں جائز تھی وہ نہ جائز کر دی گئی جو حرام تھی وہ حلال کر دی گئی اب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ حلال جیسے یہ بادشاہ وقت یہ سب کچھ کرانا ہوں اب ایسے آہوال میں اللہ کریم نے عبور شیخ عامل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص منصف دے گئی تیدید بھید کا تحفیز دید کا اور ان کی حالت کا وہ اللہ نے پورے برسلیت کا کوہد کے مسلمانوں پر احسانِ عظیم ہو گیا آپ نے بادشاہ پر سے دربار میں کھڑے ہو کہ اللہ علام اس کے دید کو للکارہ اور صرف للکارہ ہی نہیں اس کا اقلہ کبھا بھی فرمایا اب پور بادشاہ نے آپ کو ان کیلہ گوالیار میں ان کیلہ گوالیار میں جب ان کیلہ گوالیار نے کیلہ گوالیار تو یہ اللہ والے کہاں بیٹھتے ہیں یہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں حضور شیخ عامل صلی اللہ علیہ وسلم اقلہ کی فور کبھ اس کو تبلیح کے دین جنو کر دی اس کو اپنے ساتھ ملا دیا اس کو اپنے ساتھ ملا دیا فور ساری آپ کے تابع ہو گئے آپ کسی اسطانے اقلہ بادشاہ اس کے اختیار دنیا اس نے بیٹا جہانگیر کا تنشیم ہو جہانگیر بھی کسی معاملے میں کسی طرح سے انہیں اپنی پر قائل رہا جب یہ سنتے آگل رہی ہیں حضور شیخ عامل صلی اللہ علیہ وسلم نے چیف آورنس ٹاف سے ملکی امبران جہانگیر کو قائل کروانی جاتا ہے اب یہاں سے پہلے ایک بات ہوئی چاند دن کے لئے جہانگیر نے حضور شیخ عامل صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل سے رہائی دروائی کہ شاید ممکن ہے صلوح ہو جائے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو سجدہ کیے جاتا ہے جب سجدہ کیے جاتا ہے تو جہانگیر نے دوستوں سے کہا کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ عامل صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سجدہ کرنے کوئی صورت بنا لیتے ہیں کوئی ہم ہیلا کر لیتے ہیں ہیلا یہ کیا گیا کہ بادشاہ کی دروائے میں جہاں بادشاہ سامنے بیٹھتا ہے چھوٹا سا کوار بنایا گیا چھوٹا سا کوار کوار میں سے جب آپ داخل ہوتے تو پہلے کیا دافل کرتے ہیں سار داخل کرتے ہیں اور پھر آپ موت آفل کریں گے تو اس نے کہا چلے اس وانے سے وہ جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے داخل ہونے سے سار داخل ہوتے سامنے جھوٹ جائے گا اور پھر آپ تہین کے جید رہے کے لیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں تو لہٰذا سہی جائے تعدیبی ہو گئے بسنا ہمارا حد ہو جائے گا لیکن اللہ معلوم کا معافیٰ علیہ وسلم قریب ترمویل خیلاص اکر مومن جنزور بھول اللہ حضور شیخ آمد صلی اللہ جب آپ داخل ہونے لگے تو معاملہ دیکھتی کیا ہے پہلے داخل ہونے کے لیے کیا داخل کرتے ہیں سار داخل کرتے ہیں آپ نے پہلے سار داخل نہیں کیا بلکہ گوار میں پہلے آپ نے پاؤں داخل کیا اور پیچھے جو کیا ایسے پیچھے جو کیا آپ گوار میں اسے داخل کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ اللہ والا اللہ کی عبادہ میں اپنا سار جگرتا ہے وہ کسی غیر کے ساتھ میں اپنا سار نہیں جگتا ہے کسی درویش کے باتے مجھ سے نہ ہو کیا ساماملہ ایسا اگر آپ اپنا سار جگتے ہیں ستھوڑے در کے لیے کیا آدھگا تو میں اگر اللہ والے بھی سار اٹھا کے نہیں چلے گی تو سار اٹھا کے کون چلے گا اگر اللہ والے بھی سار اٹھا کے نہیں چلے گی تو کون سار اٹھا کے چلے گا اس قیحیت میں آکے ایک بات نہیں تھی کہ حاضر ہوا مجدد کی لحظ پر وہ خواب کے ہے دیلِ مطلبِ مطلبِ انواع کہ اس خواب میں پوشیدہ ہے تابند اصدار کہ اس خواب میں پوشیدہ ہے مصاحبِ اصدار گردن نجکی جس کی یہاں قیر کی آگے جس کے نقصِ گرد سے درمی احرار وہ ہند میں شماعہ ملت تبی کے باہر اللہ نے بردت کیا جس کو بے لہو بے لہو یہ بہت کیا جہرے اسلام کہ اللہ نے آپ کو بے لہی ادا کرمائیا الہ نوالیات میں جب سجدہ نہیں ہوا تا پجانگی بادشاہ نے آپ کو الہ نوالیات میں پھر کہتا ہی وہاں سے آپ نے پھر بابس جنرل سیمر کے فورجی سبرا سیمر کے جہانگی کو کہتے رہا نہیں ہے آپ دیکھئے ماملہ بڑا کی ہوئے یہ بادشاہوں کچھ بستا ہوتا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے انہیں سے آپ نے تخت کی اوپی ہے جس کی اوپی ہے تخت کی اوپی ہے اور یہ بات جال رکھئے عذر سے لے کر لمحہ موضوع تک اور لمحہ موضوع سے قیامت تک تخت والوں کی بخت والوں کے ساتھ اور بخت والوں کی تخت والوں سے نہیں بننی ہے کیا اس کیلنے بخت والوں کی تخت والوں کے ساتھ نہیں بننی ہے یہ ماملہ ابو صاحب یون کا لے کر لیں یہ ماملہ ابو جال کا رسول اللہ کی ذات سے دیکھا یہ ماملہ مینارے کرگلا میں یزید کیڑار صاحب جناب تخت والوں کی بخت والوں کے ساتھ اور بخت والوں کی تخت والوں کے ساتھ نئی بننی ہے لیکن مزے کی بات بڑی ہے تخت والے اپنے شاہر اصباب لڑاتے ہیں خوضی صاحب سمان بھی اکٹھا کرتے ہیں افرادی قوت بھی لے آتے ہیں اقلی کامشے بھی لے آتے ہیں سالی تعبیلیں بھی لے آتے ہیں شب کچھ لے آتے ہیں کہ فتح ہماری ہو جائے بخت والوں کے پاس ظاہران کچھ بھی نہیں ہوتا ہے باہر بھی پھر بھی بخت والے دے جاتے ہیں اور یہاں بھی ایسے ہی حضور شیخ آمد صلی اللہ علیہ رحمہ نے جب جہانگیر تو دوبارہ قید کروایا تو جہانگیر کس بات اچھا تھا اس نے سوچا کہ یہ تو میرا فقت لینا چاہتے ہیں حضور شیخ آمد صلی اللہ علیہ رحمہ نے دوباری آتی کیلئے میں اسے منفات کروائی فتح ہوں کہ ہمیں تخت سے غرض نہیں ہے ہاں تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس تخت پر دین مصطفیٰ آ جانا چاہتے ہیں ہاں تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس تخت پر بیٹا ہوا شخص اس کے جنب غلامی مصطفیٰ کا طور پھونا چاہتے ہیں ہاں تو صرف یہ چاہتے ہیں ہمیں تخت سے غرض نہیں ہے ہمیں صرف یہ غرض ہے کہ ہاں کہیں بھی ہو ہمارے مصطفیٰ کا نام جا رہنا چاہتے ہیں بادشاہ کے ساتھ آپ کی شرائط تیم ہو گئے تھے شرائط کیا تیم ہے جو دین اپنی سے پہنے والا اسلام یہاں موجود تھا شراب حرام جی گائے کا نبیہ حلال تھا مسجد و منتقہ پڑک موجود تھا جنہی اسلامی شعار جو موجود تھے وہی کسی طرح سے وہی تھی ناپس کیا جائے گا جب جہاں بیر تھے یہ ساری باتیں شرائط ماننی فرمایا کہ وہ تخت بارہ ہے ہم وقت والے ہیں ہمیں ٹب سے رہنے میں بکی ہیں اللہ اے الاسلام کے لئے وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی تحمید اور اسلام کی تحمید کے لئے سر کر دیتا اور اس سرداد کے ساتھ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پوری اور برسویر کی حسنی دیکھیں آپ یہاں بڑی بڑی شخصیات ہیں بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ ایک گاؤں ہے میں پورا جیزم چین ہے پھر آپ پورا صوبہ پنجاب ہے پھر آپ پورا ملکہ پاکستان ہے پھر ملکہ اسلامی آئے ہیں آپ یقین جانئے کہ برسویر پاکو ہند میں جن شخصیات نے اسلام کی ترویز اور تحفیز کے لئے آپ نے آپ کو پیش کیا ہے اور مثل ایک ایک شخصیت پوری پوری قوم پہ باری ہے پوری پوری قوم پہ باری ہے وہ شخصیات اس اعلاج کی ہیں کہ ان شخصیات نے اپنا کان اگمان کتھان اپنا خونیں ٹگر کر دی اسلام کی حمالت کے لئے حرصہ دیا ہے دین اکبر کی آجانے سے فرق کیا پڑھنا تھا اور فرق کیا پڑھنا ہاں تھا اور فاروقی خون جو اس کا دفاع کیسے کیا تھا اور آن اس کے اصلاحات ہمارے سامنے کیسے آ رہے ہیں دین اکبری کا مرتب یہ تھا کہ رسول اللہ کی نبوہ کا سارا معاملہ ٹھاپ ہو جائے دین اکبری کا مرتب یہ تھا کہ اس برسگیر پاک و حد میں جہاں ہمارے اصلاحات نے اپنی چانوں کے نظرانے پیشتی ہیں ختم نبوہ تشلسلہ وہ ایک نیا باب شروع ہو جائے لیکن اس وقت سے لے کر آپ کے روحانی اور آن میں ہم لے ہمیں ہیں کہ خواہ و حضور سے شاہ آمد خواہ عبدالسلہ کا نیانی کی شکریت ہو اچھا ہی وہ بابا رہوری ہمون بابا خانوں فلان امریک کی شکریت ہو انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو جو لوگ بھی آپ کے روحانی مارس ہیں وہ بنوں کی ختم نبوہ پہ آج نہیں آنے دے سکتے ہیں ایل اسلام یہ سبق ہے یہ سبق ہے جو نے ہمارے اتنے اصلاح سے ملا ہوگا پہلے پھولا سرسلہ یہ اس کو دلائیت کر رہے ہیں اس لئے آج ہم یہ ذکرِ خیر لیے بیٹھ رہے ہیں اس لئے آج ہم یہ ذکرِ خیر لیے بیٹھ رہے ہیں لیکن ہمارے غورتہ یہاں سے دلگے سے چلے گئے ہیں ان دلیل پر پرنے کیا رہے ہیں یہاں اللہ ہی حرم میں بیٹھ گئی ان افرادتاں ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں ان کے دم قدم سے آج ترسل پاک و دن میں ان کے دم قدم سے آج یہ ساری رون کے محان ہیں ان کے دم قدم سے آج ہم اللہ اور اللہ کا سرسل سے جڑے ہوئے ہیں اگر تھوڑا سا پیشے چلے جائیں تو نہ جانے ہمارے عبادتاں کیا 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 اس ملکے کس لوگ سے منالب سے کون کیا کیا ہمارا کون سا نصب حسن تھا یہ تو ان شخصیات کا فضل اور قرم اور ان کی نمالش ہے ان کا انسان ہے کہ ہمارے دل میں یا اللہ کا خاص ذکر رہتا ہے یہ آپ کے پیارے مغموم محمد رسول اللہ کی یاد رہتی ہیں یہ ہمارے محسن ہیں اور کوئی بھی زندہ قوم آپ نے محسنی کو بھوٹی نہیں آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ حضور شیخہ مصرمی اللہ رحمہ کی شخصیت ہے جنہ نے پرسکت کا کوہن میں اسلام کی اس ببارک کے ہمارے پر جو گرد پڑھنے جا رہی تھی دینِ اپنی کے اس کو ساکھ کیا اور اس کو ساکھ کر کے نکھرا ہوا اکھیرہ اسلام کا دنیا کے سامنے کے شرط دیئے ہیں میں یہاں پارس کرتا ہے جنہوں کے لئے کے حالے سے ہمارے یہاں وہ ایک براہ کنفکشن پایا جاتا ہے اطلاع پایا جاتا ہے اللہ رحمہ براہ لوگ کہتے ہیں کہ کبروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کبروں پہ نہیں جانا 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 لیکن میں جانا کیا جس کو لوگ فلسکی اسلام کہتے ہیں جس کو لوگ شاید اسلام کہتے ہیں جس کو لوگ شاید اسلام کہتے ہیں جس کو لوگ محمد کے دورات کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر کہ وہ خواب کے دیر فرق ہے مطلع یا اور ہے اقبال کہتے ہیں میں حضور مجدد ارسانی کی مبارک کبر عمر پہ حاضر ہوا اور میری نگاہے بصیرت و بشارت نے پشاہدہ کیا کہ وہ ظاہرن تو بھٹی نظر آ رہی تھی لیکن وہ ظاہرن بھٹی نظر آنے والی وہ خاص رات اصل میں بھٹی نہیں تھی وہ اللہ کے انہارتن علیان کا ملتب بن چکے کیوں بن چکے تھے کیوں بن چکے تھے اس خاند میں پشیدہ دیتا میں دستا ہے کیوں اس لیے کہ اس خاند میں پشیدہ ہے بساہر بی اثرہ ہے اکبال نے یہ بات کی ہمیں سمجھا دی جس مفاق پہ اللہ والے کا ہزگت بن جاتا ہے وہ چاہے بھٹی ہزارتی ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے لئے جزر دیان کا ملتب بن چکے تھا یہ اکینا بھی بھٹی نظر آنے والے میں سمجھا دیتا ہے کیونکہ بہت بڑے باہوں میں ہمارے اس معاشرے میں جو قیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ جس ضرور حاضر کا شکار ہوتا جا رہا ہے جو فکروں کا دور شروع ہو چکا ہے ان فکروں سے بچنے کے لئے ان پاکیزہ شخصیدار کی تعلیمات سے جبناتا سکیئے ہیں ان تذکرے خیر کرنا جاتا ہی ہے تاکہ ہمیں پتا کریں دیکھیں نا آپ کتنے لوگ بیٹھنے ہیں کتنے لوگ بیٹھنے ہیں یہ نہیں صرف ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور شیخ آمد صلحنے کے نام سے باقرام کے بارے ہیں ہمارے قبلہ اصلاح نے فرمایے کرتے تھے بیٹھا یہ آئیت کے کتابوں کا روایت بانگی ہے کتابیں لیتنے ہیں کتابیں لیتنے ہیں خلاف اصنق ہے خلاف اصنق ہے خلاف اصنق ہی کتابیں ہوگئی اصلاح نے فرمایے کرتے تھے قبلہ ممتی حضرت جلالی صلح کی درشت کو ہوگی شیخ اور عزیز جامعے نیمی اصلاح نے بیٹا مصنف آج کوئی نہیں ہے مصنف صرف دو ہے مصنف وہ ہوتا جو اپنے سینے کے دور پر اٹھتا دکھتا کسی لیتنے اس کے سینے میں جو علم ہے نا جو معارف اس کے سینے نے بوشیدہ ہے جو علوم و معارف پران و سندق کے اور پران و سندق کی آیات کی روشتی میں اور آزیس اے دنبیہ کی روشتی میں جو علوم کٹھا کے مات سمندر اس کے سینے میں ہے وہ تھاٹھے ماتا سمندر وہ لفظوں میں قریبات میں لے آئے اس کو تصدیم کہتے ہیں ساتھ بھی فرماتے ہیں کتابیں صرف دو ہیں وہ کونسی دو کتابیں ہیں فرماتے ہیں ایک مصنفی بورا روپا لے راہاں اور دوسری مکتوبات ایمام آبانی ہے کتابیں یہ صرف دو ہیں باقی ساتھ باتیں یہ نقل ہے کوئی در سے پکڑ لیتا ہے کوئی در سے پکڑ لیتا ہے آپ اندازہ کی دیئے کہ پورے برسگیر پا کوئی در پہیں اس میار کی شخصیت اور ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس کے ہمیں تر ذکر چھوٹی پر چھوٹی نہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں ایسی شخصیات سے واقعی لازم کرنی چاہیے ہم باندے کے ناظم ہم علاقے کے ناظم سے واقع ہوتے ہیں کیوں بلا؟ اس سے ہمیں کام پڑتا رہتا ہے اس سے ہمیں کام پڑتا رہتا ہے اصل تو کام ہی ان کا ہے جن کے ساتھ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اصل تو کام ہی ان کا ہے اسلام تو ہمیں ان لوگوں سے واقعی راستہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو ان کے ساتھ عشنا کرنا چاہیے ان افراد ان شخصیات کی سیرن پڑھنی چاہیے اس شخصیات کی قرآنوں کو پڑھنا چاہیے دین اسلام کے حوالے سے دین اسلام کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھ آ جائے جو لوگ جنہوں نے اسلام کے اپنے دنیا پیش کی ہیں ان کا نام کس طرح سے باقی رہتا ہے اس میں اللہ قلیٰ نے فرمایا اِسْتَدْرِوِ الْاَابَنُوْا اَمَاگِرُ صَالِحَا قُدَا اِكَهُمْ اَسْتَعُونَ بَرِيَا جو لوگ امان آتے ہیں اور عمالِ صَالِحَا کرتے ہیں وہ ساری مقرور کے پینار سے جو بہترین گروہ ہیں اس بہترین جو بے فرد ہیں اَسْتَعُونَ بَرِيَا اَسْتَعُونَ بَرِيَا اَسْتَعُونَ بَرِيَا چودہ شبال دو سار کٹر دیکھیں ہم آپ نے مسلمی سیتھ نے باقی ہے کیون میں نے اردو لی کیا ہے چودہ شبال دو سار کٹر ہی دیتے ہیں کام میں آپ کی بلادر وہ دیرنگا بہن آپ کو پتا ہے نا مکسطان کب بنا ہے پتا ہے نا مکسطان کب بنا ہے چودہ کس یاد ہے نا چودہ کس یاد ہے نا آپ کو تو اس کی اوازے سے چودہ شبال کیاں پر آگیا چودہ شبال نو سو اکتر ہنڈری کو آپ کا یومیں پدائش ہے کیا ہے یومیں؟ یومیں پدائش ہے اور آپ کا یومیں سار مال جوایات میں اٹھائی سفر اور مال جوایات میں اتیس سفر تس سو چوتیس ہنڈری ہے ہنڈری قریباً تریسٹھ سار کا سورانیہ بنتا ہے تریسٹھ سار میں شیخ آمد سر حمدی نے اتنا بڑا کام کر دیا اتنا بڑا کام کر دیا ہزاروں نہیں لاکھوں انسان پر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو اپنے لے تن تنہا اپنے دنیا میں سر جانتے ہیں اس لئے علیہ السلام ہمیں یاد کیے دیکھنے ہیں اللہ کری ہمیں شخص یاد کے واقعی ان کا حیزان ہمیں نشان کرتے ہیں سنسرہ تریسٹھ بندیے کی بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت بڑا کا فیل آمد ہے اے اسلام ہمیں اپنے احزاب سے خیل حاصل کرتے ہیں میں نے اس لئے ساتھ چکتے ہیں لیکن دوبے دباب یہی تھا ہمارا کہ ہم ان شخصیات سے جڑ جائیں ان شخصیات کو اپنے ساتھ اور اپنے دستوں کو ان کے ساتھ جڑ لیں کیا ہمارے دروں میں بھی ان عظیم شخصیات کے ہمارے ساتھ یادتا فید جائے ہم کتنے لوگ ہیں کہ ہمارے جو اپنی اورعال کے حوالے سے پرشان رہتے ہیں رہتے ہیں اورعال ہمارے بھی سنوارے اورعال کے حوالے سے اپنے اولاد کے ایسی سندر ٹھیک نہیں ہے ہم نے کبھی کوشش کی ہے اپنے اولاد کے ایسی سندر دے ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی الیم شخصیات کے ہمارے بھی بتائیں کہ بیٹا یہ شخصیات ہیں ہم نے کبھی کوشش کی ہے اپنی نظر کو ان شخصیات سے جوڑے ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ان شخصیات کی کارنامیں آپ نے بچوں کو بھر میں بٹھا کر سنائے ہم نے کبھی کوشش کی ہے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے ہم نے باقی کس سے کہانیاں سنائے ہم نے کلپٹر کے سارے کارنام ہے اپنے بچوں کو سنائے ہم فرقہداروں کے سارے کس سے اپنے بچوں کو سناتے ہیں ان عظیم شخصیات کے بارے میں بچوں کو سناتے ہی نہیں ہے ارے میں پورے امال اور اکان سے کہتا ہوں اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ان عظیم شخصیات کے ساتھ چھوڑ دیں ان تفہرام ان کے ساتھ روستہ کر دیں یہ بات پر تیہ ہے شیخ آمد سردی اور پیدا نہیں ہوگی لیکن ہمارے اگروں میں شیخ آمد سردی کے بلان ضرور پیدا ہوگی یہ ہم سب کے بلانے والے ہیں اور یہ لوگ ہم سارے لوگ میں حیثیتے قوم ان کے مقروض ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی نسکل کو ان کے ساتھ جھوڑنا ہے تو کیا محل ہے کوشش کریں کہ جھوڑے گی ان کے ساتھ یہ اچھا آپ نہ بھی کریں یہ کوئی آپ کا احسان ہے احسان کو باقی رہا چکے یہ تو آپ نے احسان کا بدلہ دینا ہے آپ کوشش کریں آپ پھنی نسکل کو ان سے جھوڑ کے وہ جو احسان کر گئے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا لیوارڈ اس کا پرشان ہے تو آج مارا میں نے لیکنا بھی سوالے سے ہے جب تو خلال یہ تیسے ہم پیش کریں ان کی خدمت آلیہ میں قرآن کی جو آیاتِ بھئیرہ کے مطلاوت کر کے کچھ رزقِ حلال کے آئیاتِ دنگرانے ان کی خانہ میں پیش کریں وہ تو حضرتہ کہ بعضوں نے مطمول ہیں ہم ان کے سنکے سے اپنی بخشش کی دعا کریں ہم ان کے سنکے سے اپنی بخشش کی دعا کریں اہل اسلام شیخ محمد صلی اللہ علیہ الرحمن ایسی شخصیت اللہ کریم نے عمد محمد یہ اللہ کا احسان عظیب ہے اللہ کریم اس عظیب شخصیت کے ساتھ ہمارا روحانی اور خیز اور رشتہ اللہ کریم اس کے مضبور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مضبور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسٹوں کے ساتھ پہلے لگا کریں اور ان نسٹوں کے ذریعے سے جو کام کو کر کے لئے ہیں اللہ کریم واری نسٹوں وہ اس کام کام پر کام کاربان رہانے کی کوئی نسیر کریں اور ہم اس پیغان کو آگے پہنچانے کی کوئی نسیر کریں وآفر اللہ وآیاء الحمد اللہ اللہ